اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کمرول حسن صاحب جو کہ پرسنیلٹی ٹائپ ایکسپرٹ ہیں اور پاکستان میں ایم بی ٹی آئی پہ ایکسٹرا آرڈنری کام اب تک کر چکے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ ان کی پرسنیلٹی ٹائپ کیا ہے اور ان کے لیے کون سے کریئر بہتر ہیں ان کی سٹینٹس کیا ہیں ویکنیسز کیا ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں آج ہم ان سے جانیں گے کہ آئی این ٹی جے جو ایک ٹائپ ہے پرسنیلٹی ٹائپ آئی این ٹی جے جس کو ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے یہ بھی بہت ریئر ٹائپ ہے بہت کم لوگوں کی ٹائپ ہے اگر ہم اس کی ریشیو نکالیں باقی ٹائپ کے ساتھ کمپیر کریں سکسٹین ٹائپ کے ساتھ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ آئی این ٹی جے لوگ بہت زیادہ پلان کرتے ہیں اور وہ بہت جسے کہتے ہیں ڈیپ پلاننگ اور وہ سازش کا لفظ تو میں استعمال نہیں کروں گا نیگٹیو ورڈ ہو جائے گا لیکن بہت ساری چیزوں کو مینج اس طرح کرتے ہیں پالٹکس بھی بہت اچھی کر لیتے ہیں ڈپلومیٹک ہوتے ہیں بہت وشنری بھی ہوتے ہیں تو یہ آج ہم ڈاکٹر کمر سے جانیں گے کہ آئی این ٹی جے کی پہچان کیسے کی جائے اور اس پرسنیلٹی ٹائپ کا اگر کوئی بچہ ہے تو اس کی گروت میں پیرنٹس کیسے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب آئی این ٹی جے ماسٹر مائنڈ میرا خیال ہے کہ سولان ٹائپ میں سب سے ادھا جو انٹرسٹنگ ٹائپ ہے وہ آئی این ٹی جے ہے کیونکہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے اس میں آپ کی لوجیکل، تھنکنگ، ڈیلنگ اور لوگوں سے چیزیں کسی طریقے سے لینا ان سے بات منوانا یہ ماسٹر مائنڈ کی ایک خاصیت ہے اور وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والا جسے کہتے ہیں ایک ایلیمنٹ وہ بھی ماسٹر مائنڈ میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس کی ایڈنٹیفیکیشن آپ کے خیال میں کیسے ہو سکتے ہیں دیکھیں آئین ٹی جے پاپکولیشن میں ریئر ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں 1-2% آپ کہہ لیں گے لوگ ہوتے ہیں انٹی ویسے بھی اور لڑکیاں تو بہت ہی کم ہوتے ہیں ہومن لڑکے ہی ہوتے ہیں وہ بھی بہت کم ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ چونکہ انٹروورٹر انٹیوٹیوٹیو ڈومیننٹ ٹائپ ہے ان کو بھی فیوچر دکھتا ہے ان کو بھی فیوچر دکھتا ہے یہ نیچرل ویجنری لوگ ہوتے ہیں شکر دکھتا ہے ان کی مقمویر ہیں صحیح وہ ایسے سسٹم بنا دیتے ہیں ایسے ایفیشنٹ اور افیکٹیو سسٹم بنا دیتے ہیں کہ یہ اپنے وزن کو منیمم ٹائم میں افیکٹیو لی این افیشنٹلی کیسے اچیف کرنا ہے صحیح یہ ان کا ٹیلنٹ ہوتا ہے کارپلٹ ورلڈ میں ہائیلی رسپیکٹڈ بہت جلدی سی لیول پر پہنچ جاتے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ فرس کریں کہ کسی بھی دارے میں کوئی آئین ٹی جے ہیں اور وہ وزن دیکھ رہا ہے کہ اس ادارے کا فیوچر کہاں ہے اور کہاں ہونا ہے تو وہ ایسے سسٹم بنا دے گا اس ادارے میں کہ بہت جلدی وہ ادارہ اس وزن کو اچیف کر لے گا یہ ان کی ٹائپ ہیں ان کو بانڈ سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں ان کو ماسٹر مائنڈ بھی کہتے ہیں مگر it's all natural gift اللہ نے بنایا ہی ایسے اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے یعنی کسی بھی ٹائپ کا کوئی اس میں کمال نہیں ہوتا ہے اپنی جو بھی اللہ نے اس کو صلاحیتیں دیں ہیں آئین ٹی جے ہیں نیچرلی لائک دس سب سے بڑی ان کی سٹرنھ کیا ہے آئین ٹی جے ہیں سب سے بڑی سٹرنھ انٹرویٹڈ انٹیوشن جو ان کا دومیننٹ فنکشن ہے ویجنری دیکن سی وٹ ویل ہیپن اب ایک آدمی کو پتا ہے فیوچر کیا ہے وہ تو بتا دے گا بھائی تم جو کچھ کر رہے اس سے کچھ نہیں ہونا یہ یہ کر لو پاس ہو جاؤ ایک آدمی کو مستقبل نظر آگیا تو وہ تو بتا دے گا آپ کو کہ بھائی یہ کرنے کے پڑھنے کا فائدہ نہیں ایک آدمی فرس کر رہے اس کے انتہان کا پرچہ نظر آگیا تو بتا دے گا بھائی یہ چپٹر نہیں پڑو یہ نہیں آئیں گے یہ آئیں گے اس کو پڑھ لے ٹھیک ہے تو دیکھ سیٹ ای ان ٹی جے آردہ فیوچرسٹ ان کو نظر آرہا ہوتا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ پھر لوجیکل وے میں کیونکہ وہ ٹی جے ہیں وہ ایکسٹروورٹڈ تھنکر ہیں تو وہ لوجیکل وے میں آپ کو افیکٹیو اور ایفیشنٹ وے بتا دیتے ہیں کہ ویجن تک پہنچنا کیسے صحیح تو وہ ویجنری این ایفیشنٹ ایکزیکیوشن تو اس دیکھ ویجن دیکھ ویجن دیکھ ویجن دیکھ ویجن دیکھ ویجن دیکھ ویجن اچھا سر پیرنٹس جو ہیں وہ جب ایسے کسی بچے کو دیکھتے ہیں آپ کے خیال میں ان کو ایک ماسٹر مائنڈ بچے کے ساتھ کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں یا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں دیکھے انٹی بچے جو ہوتے ہیں وہ ویسے بھی تھوڑے سے ایٹیپیکل ہوتے ہیں ڈیفرینٹ ہوتے ہیں بچے بڑے بزنس لائک بچے ہوتے ہیں بڑے سنجیدہ وہ زیادہ ہسنا ہسانا ان کو نہیں ہوتا وہ زیادہ ریفلیکٹیو سیریس فرم فرم برث فرم فرس دی اب انٹی جے رونا دھونا بھی نہیں ہے بھئی نہیں روتے زیادہ جذبات کم ہوتے ہیں تھوڑے سے جذبات جذبات تو ہوتے ہیں مگر دے دے جتنی بھی ٹائپ انٹی جے ہے انٹی جے تو اس میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں جتنی بھی ٹائپ سب میں جذبات ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہمارا منٹل سسٹم ہے وہ ان جذبات کو ایکسس نہیں دیتا اب جو ٹی لوگے وہ ڈیسیشن میکنگ ٹی سے کرتے ہیں تو وہ اگر آپ پہ ٹی ہے تو وہ اپنے اوپر ٹی ہے صحیح وہ اپنے جذبات کو باہر آنے نہیں دیتے وہ روئیں گے بھی تو دل میں روئیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا نہیں پتہ چلے گا تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں بھائی جذبات کو ہر وقت بلوک نہیں کرو کبھی تو ہس لیا کرو کبھی تو رو لیا کرو صحیح ایک دم وہ لوجیکل ہو جاتے ہیں اور اگلے سے بھی امید لگاتے ہیں کہ وہ بھی مشینی ہو جائیں وہ بھی بہت اوبجیکٹیو جائیں تو انتج جو ہیں وہ بھی ایکوالی سنزیٹیو ہوتے ہیں مگر وہ اپنے احساسات کو دبا دیتے ہیں سر یہ جو دبانا ہے یہ ٹی کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں ٹی کی وجہ سے ٹی کی وجہ سے ٹی کی وجہ سے سارے ٹی یہ آٹھ طرح کے ٹی ٹائپس ہیں یہ سب اپنے دوسروں کو تو ان کا ٹی دکھتا ہے یہ اپنے اوپر اتنے ہی ٹی ہوتے ہیں سر ایک بڑا اہم سوال اگر کوئی پیرنٹ ظاہر ہے کہ یہ اگر ہم اس کی آٹھ آٹھ کی ڈیوین بھی کریں آٹ ٹائپس کو ایک سائٹ پر رکھیں اور آٹ ٹائپ کو ایک سائٹ پر رکھیں باپ سینسٹیف ہے یا بیٹا سینسٹیف ہے اور دوسرا بہت زیادہ لوجیکل ہے تو ان کا بڑا ایک مشکل ہو جاتا ہے آپس میں کمیونکیشن بات کرنا بات منوانا ساتھ چلنا کیا کہیں گے دیکھیں یہ میں نے جیسے بتایا کہ میں بہت سارے بہت سارے گھروں میں میں نے ایسا دیکھا ہے کہ پیرنٹس ٹی جے ہوتے ہیں اور بچے ایف پی ہوتے ہیں یا پیرنٹس ایف پی ہوں بچے ٹی جے آ جاتے ہیں دونوں حالتوں میں ریلیشنشپ بہت بری طرح متاثر ہوتی یعنی بچے بھی اپنے والدین کو رسپیکٹ نہیں کر پاتے اس طریقے سے جو کرنا چاہیے اور والدین بھی بچوں کو اس طریقے سے نرچر نہیں کر پاتے جو بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ اس کا حل ایک ہی ہے کہ ہم معاشرے میں ٹائپ کی روشنی اتنی پھیلا دیں کہ ہر آدمی کو سمجھ آ جائے کہ میں کیا ہوں اور میرے بچے کیا ہیں کیا ہیں ورنہ تو یہ ظلم جاری رہے گا اور یقین کریں یعنی ابھی ہمارے یعنی ہمارے ٹیم میں ہمارے ایک آئی سی ٹی پی ایک ہم سرٹیفیکیشن کراتے ہیں ماسٹر پریکٹیشنر پروگرام اس میں ایک آئین ٹی جے خاتون نے پورا کورس کیا ہمارے سر وہ ماشاءاللہ شی از آئین ٹی جے ماسٹر مائن مگر وہ بچی ہے یعنی بچی تھی جب چھوٹی تھی تو اس کو جو ہے وہ اس کے ماں باپ نے کہا کہ تم بچی ہو ہماری کیئر کرو گھر کی کیئر کرو برتند ہو کیئر کرو یعنی اس کو جو ایک بچیوں والے کام ہوتے ہیں گھرے لو گاؤں میں اس پہ اس کو اب آئین ٹی جے تو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی وہ تو اگزیکیٹیو ٹائپ ہے بھائی اس کو والدین بھائرے ان کو اب کیتے ہیں گھر میں سی او پیدا ہو گیا بھائی اب کیا کریں وہ تو ایکسپڈی نے وہ بھی لڑکی تو اس کو انہوں نے سنپ کر کر کے اس کو بچاری کو بیمار ہو گئی ہو پتہ نہیں کیا کیا پندرہ دوائیاں کھانی شروع کر دی لیکن اللہ کا فضل ایسا ہوا جب اس بچی نے اپنی ٹائپ کو جانا اور اپنے آپ کو پریکٹس کرنا شروع کیا تو ماشاءاللہ شیز ویری ویل آف دوائیاں بھی تقریباً ختم ہو گئی اب ناؤ شیز فل فلیچ آئین ٹی جے تو ہمیں اپنی ٹائپ کو پریکٹس کرنا ہوتا ہے والدین کا بہت امپورٹن ذمہ داری ہے کہ بچوں کو پہلے خود بچوں کی ٹائپ سمجھیں اور پھر بچوں کی یقین جلائیں کہ تم بہت خوبصورت ہو تم بہت پیارے ہو تم بہت اچھے ہو تم بالکل آئین ٹی جے ہو بہت زبردست آئین ٹی جے سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بچوں کی انسپریشن ہوتی ہے کسی سے وہ انسپائر ہو جاتے ہیں اس سے بھی ان کی پرسنیلیٹی ٹائپ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اگر اس سے انسپائر ہو رہا ہے یہ شخصیت اس کی انسپریشن ہے تو اس کی پرسنیلیٹی ٹائپ بھی یہی ہوگی دیکھیں پیپل سپیک دیر لینگویجز بچہ اپنے ٹائپ کی زبان بولتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے لیے جو انسپریشن ہوتی ہے وہ بھی اپنے ٹائپ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ اپنے ٹائپ کے لوگوں سے ہی انسپائر ہوتا ہے اور وہ اسی طرح کے بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے جو اس کے ٹائپ کے لوگوں نے پہلے کی ہوتے ہیں تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہم اس طرح سے بھی بچوں کو پہچان سکتے ہیں کہ اس کی انسپریشن کیا ہے اور ہمیں بچوں کو خاص کے آئی بچوں کو بہت ایکسپریئنسز دینے چاہیے خاص کے ریڈنگ لیبریریز میں لے جائیں تاکہ بچے وائیڈ ایکسپریئنس لیں تاکہ ان کی انٹرنل ڈیویلپمنٹ ہو سکے اور آج کل تو موبائل فون ہے اچھا موبائل فون کے بارے میں میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہمیں بچوں کو موبائل فون are an excellent source of experience بچوں کو دینا چاہیے تاکہ وہ experience گین کر سکیں دیکھیں بچوں کو آپ موبائل فون کے miss use سے جتنا ڈرائیں گے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ بلوک رکھیں ایک ووچ رکھیں لیکن اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں اور اتنی جلدی بچہ اس سے چیزوں کو access کر لیتا ہے سیکھ لیتا ہے تو ہم بچوں کو سمجھ کے ان کو vision دیں ان کو target دیں ان کو ایک ان پر trust کریں اور پھر بچے as a resource کے طور پر اپنے موبائل کو use کریں تو I think that can an excellent that can be an excellent opportunity بچوں کے لیے کہ وہ موبائل سے gadget سے بہت جلدی بہت کچھ سیکھ سکتے اور بہت بڑے کام بہت جلدی کر سکتے سر پیرنٹس آئی این ٹی جے بچوں کی کریئر سیلیکشن میں کس طرح ہلپ کریں اور کیا اس میں آپ سائنٹیفک بچے ہوتے ہیں یہ تو ان کو تو آپ روک ہی نہیں سکتے بہت ہی مشکل ہے ان کو پیسہ کی ویلیو فورا نظر آتی ہے بس ان کو تھوڑا ایف سکھنا ہوتا ہے لیڈرشپ سکھنی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ناراض نہ کریں پیرنٹس کا خیال رکھیں اس جنرنی میں کہیں اپنے نہ چھوڑ جائیں تو یہ کیریئر وائز تو بہت زبادست ہوتے ہیں کسی بھی کیریئر میں جائیں بلائنڈ ایریا ریلیشنشپ ہیں ایف تی جتنے بھی ہیں ہمارے آٹھ ٹائپ سے تی ہیں یہ ریلیشنشپ کو اور جو اتھیکل چیزیں کیئر اور ٹرسٹ اور ویلیو انٹیگریٹی امانداری یہ جو باتیں یہ ان کو اس کی امپورٹنس سیکھنی ہوتی ہے مگر یہ لوجک کے ثروع سیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کو حکم ہے تو ہم نے اس کو نہیں کرنا اس کی احتیاط کرنی مگر یہ پھر گرتے گرتے سیکھتے ہیں یہ بتا دوں میں آپ جتنا بھی کسی ٹی کو ایف سکھائیں وہ غلطی ایف میں ہی کرتا ہے لیکن آپ اس کو پیار سے کہتے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں آئندہ اور اچھی طرح سے بات کر لینا مگر یہ اس وقت کریں جب وہ آئی انٹی جے بن جائے جب بچے کو یقین آجائے کہ میں میں ایک اچھا انسان ہوں میری شخصیت آئین ٹی جے اور میں بہت سیکسسفل اگزیکیٹیو بن سکتا ہوں کسی بھی ڈومین میں جاؤں دیکھیں یہ فیزیسسٹ ہوتے ہیں فیزیکس ان کی نیچر میں آئین ٹی جے یہ لوجک اور لو پہ چلتے ہیں تو یہ سائنٹسٹ بنتے ہیں یہ لوجک کی جو دنیا ریسرچ ورک بھی آ سکتا اس میں یہ جو بزنس ورل اس میں یہ کہیں بھی جا سکتے ہیں اور یہ جو آشکل جو یہ بلوک چین اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کے لئے بائیں ہاتھ کا کام ہے like this very high IQ تو یہ چونکہ very high IQ IQ ان کا بہت سب ادس ہوتا ہے تو یہ جو ٹیکنالوجی کی دنیا ہے اور جو انڈسٹری کی دنیا ہے بزنس کی دنیا ہے یہ اس میں اس کے کنگ ہوتے ہیں آپ سمجھیں پیدائشی کنگ ہوتے ہیں اور ہم ان کو جتنا جلدی ان پر ترسٹ کریں اب جیسے ایک بچہ شارجہ میں کہاں وہ رہتا ہے اس کے پیرنس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے INTJ اس کو آپ سے بات کر لیں میں نے بات کی وہ کہتا ہے میں پائلٹ بنوں یا میں سائنٹسٹ بنوں ان میں سے مجھے چوائس کرنے تو انہیس ویری کلیر کو اس کو کیا بننا ہے تو میں نے کہتا دونوں کہ وہ دیکھ لو پاس تمہیں کون سی جرنی پسند ہے سائنٹسٹ کی ایک الگ جرنی ہے اور پائلٹ کی الگ لائف اسٹائل ہے ان کے جو سیلیکشن ہوتے ہیں وہ بھی بڑے یعنی سیلیکٹیو سیلیکشن ہوتے ہیں وہ تو یہ ان کے کریئر تو بلکل ہی سمجھیں بزنس ریلیٹڈ ہیں لوجک ریلیٹڈ ہیں اور ایلون موس کو کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ آئی ان ٹی جے ہے سر آئی ان ٹی جے بچے کو اگر آپ نے کوئی بات سمجھانی ہے یا اس سے کوئی بات منوانی ہے کوئی بات آپ لگتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ بات جو شاید غلط ہے یا ویسے ہی آپ اس کے ساتھ چاہتے ہیں اپنا ایک کمیونکیشن گیپ ختم کرنا چاہتے ہیں آئی ان ٹی جے بچے کے ساتھ تو اس پہ آپ کیا ٹپ دیں گے کہ کس طرح آئی ان ٹی جے بچے کے ساتھ کس طرح کی کمیونکیشن کریں تو آئی ان ٹی جے بچے سمجھ جائے اور پک کر لے گا دیکھیں پہلی چیز تو کمیونکیشن میں یہ کہ جتنے بھی آٹھ طرح آئی لوگ ہیں ان کو آپ پہلے سے بتا دیں کہ آپ ان سے کیا چاہ رہے ہیں ان کو تھوڑا ان سے آپ ابراپٹلی یعنی ابراپٹلی اگر آپ ان سے ایکسپیک کریں گے کہ یہ کچھ آپ کو جواب دیں تو ان کو مشکل لگتا ہے تو میرے پیرنٹس مجھ سے کیا ایکسپیک کر رہے ہیں یہ ان کی کمیونکیشن میں بہت امپورٹنٹ ہے ہم ان سے جب فوری ایکسپیک کرتے ہیں تو یہ گھر برا کے اچھے جواب نہیں دے پاتے اور سیکنڈ یہ کہ یہ چونکہ آئی این ٹی بچہ ہے تو ٹی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ یہ سوشل نائسیٹی ان کو نہیں سمجھ میں آتی کہتے ہیں یہ ویسٹیج آف ٹائم ٹائم اسلام علیکم یہ وہ یہ ہیلو ہائی بہت زیادہ ان کو illogical لگتا ہے اتنے یعنی ٹو دی پوائنٹ رہنا چاہتے ہیں تنہائی پسند بلکل تنہائی میں کام کی بات کرنے والے لوگ بن جاتے ہیں بلکہ اپنی قریبیوں سے بھی کہہ دیتے ہوں کہ آئیم بزی بات میں بات کرتے ہیں ہاں یہ ان سے آپ سلام دعا نہیں کر سکتے ہیں ہمارے صدر صاحب ماشاءاللہ آسف علی ززاری صاحب کے بارے میں خیال وہ آئی ان ٹی جائیں یعنی بہت سارے جو بزنس اگز میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں جو سی لیویل پہ آئی ان ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں ٹو دی پوائنٹ اور وہ ایسی سسٹم بنا دیتے ہیں کہ ان کو لوگ ڈسٹر بھی نہ کرے اس کو لوگ پر غلط سمجھتے ہیں کہتے ہیں یہ آدمی پیسے لیتا ہے ملنے کے وہ پیسے نہیں لیتا ملنے کے اس نے پیسے لگائے اسی لیے کہ لوگ اس سے ملیں صحیح صحیح لوگ تنگ کریں گے اس کی اس کی آئیسولیشن خراب ہوتی یہ ہمیں سمجھنا ہوتا ہے کہ آئیسولیشن ان کو چاہیی ہوتی اور وہ ہیلی ریلیابل بزنیس ڈیویلپر اور ایمپورٹن فر ایمپورٹن فر ایمپورٹن فر ایمپورٹن ان کے پاس بہت سارے آئی این ٹیجیز اور وہ اس قوم کو آگے لے کے چل رہے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب آج آپ نے ہمارے لیے آئی این ٹیجی کو ایکسپلین کی اور ناظرن مجھ اللہ حافظ